اسلام علیکم کیسے آپ سب موسم تبدیل ہو رہا ہے سردی سے گرمی کی طرف جا رہا ہے تو ممکن ایسا ہو کہ صبح آپ اٹھیں اور سردی ہو بارش کا محول بناو اور جب آپ گھر سے نکلیں ڈیوڈی بے جانے کے لئے تھوڑی دیر کے بعد شدید اور تیز دوب نکلے پھر اس مسئلے کا آل کیا ہے اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ موسم کے ساتھ آپ نے کیسے لڑنا ہے سٹائلنگ میں رہتے ہوئے اور کس طریقے سے آپ نے سٹائل میں ہی رہتے ہوئے اچھے ڈریسنگ کے ساتھ آپ نے اچھے لباس کے ساتھ آپ نے موسم کی سختیوں کو جھیلنا ہے اگر آپ تھرملز پہنتے ہیں باڈی وارمرز پہنتے ہیں تو اب ان کا موسم نہیں رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دن کے وقت موسم تبدیل ہو جاتا ہے امن ابھی اس وقت روزانہ ہی ہو رہا ہے تو دن کے وقت آپ بہت پریشان ہو گئے آپ کو پسینہ زیادہ آئے گا اور پسینے کی وجہ سے ممکن ہے کہ آپ کو جسم سے بھو بھی آئے اور یہ ایک ایسی چیز ہے کیونکہ اس کو آپ نے اپنے کپڑوں کے نیچے پہن رکھا ہوگا تو اس کو ایزیلی ریموو کرنا آسان نہیں ہوتا تو اس لیے میں آپ کو ریگمنٹ کروں گا کہ آپ اس کو آوائیڈ کریں ہاں اگر آپ لوکل ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتے ہیں یا خصوصاً آپ بائک والے بندے ہیں اور آپ نے بہت صبح سپوٹ کے ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے اور وہاں پہ آپ کے بس آپشن ہے کہ آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں تو پھر ایک الگ بات ہے پرناہ میں آپ کو بلکل ریکمنٹ نہیں کروں گا کہ آپ تھرملز یا باڈی وارمل پہنے اس کے بعد بات آجاتی ہے کیپس کی تو کیپس آپ لازمی پہنیں کیپس آپ کو سٹائلنگ میں بہت ہیلپ کرتی ہے لیکن اس طرح کے نہیں اب جو دوسری کیپ ہوتی ہے پشتون کیپ آپ وہ پہن سکتے ہیں سندھی کیپ پہن سکتے ہیں اس سے آپ کو یہ بھی ہیلپ ملے گی کہ اگر بہت زیادہ وہ کسی وارم میٹیریل کی نہ بنی ہوئی ہو پشم وغیرہ کی نہ بنی ہو اون کی نہ بنی ہو اور خصوصاً اگر آپ کا کام زیادہ فیلڈ کا ہے تو وہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن سے بھی بچائے گی کیونکہ وہ آپ کو دھوپ کو آپ کو ڈریکٹ آپ کے سر پہ لگنے سے روکے گی نیکسٹ آج آج آتے ہیں سکاف تو سکاف یہ جس کو عام زبان مفلر کہتے ہیں ان کا بیسیکلی کام ہوتا ہے کہ آپ کے گردم کو اور آپ کے گدی والے ایریے کو محفوظ رکھنا سردی سے خصوصاً بچانا اور میں سکاف پہننا تب سند کرتا ہوں جب بہت زیادہ شدید سردی ہوتی ہے اور عموماً ایسا ہی آر جگہ پہ ہوتا ہے اور عموماً سکاف زیادہ تر گرم میٹیریل گئی بنے ہوتے ہیں تو اس لئے میں آپ کو ریکمینٹ کروں گا کہ اس موسم میں آپ سکاف نہ پہنے حال بتا کیونکہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ باہر کہیں ہیں اور اگر آپ کے پاس گاڑی وگہ رہا نہیں اور آپ سکاف کو تار کے کہیں راکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو گم بھی کر سکتے ہیں تو پھر آپ کا افسوس ہوگا کہ میرا پسندیدہ سکاف یا مفلر میں نے اس کو گما دیا ہے تو اس لئے اس کو آپ آوائیڈ کریں اس کے بعد آ جاتے ہیں گلاوز تو یہ گلاوز یقیناً ویڈیو میں آپ کو کافی بڑے لاکھ رہوں گے اس کے وجہ یہ ہے کہ یہ میرے بائیک کے گلاوز ہیں اور یہ میرے ریگولر گلاوز نہیں ہیں تو اگر آپ گاڑی والے بندیاں تو پھر تو آگے پاس آسانی ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی بھی چیز نہیں چاہیے تو آپ اتار کے گاڑی میں رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ میری طرح بائیک والے بندے ہیں تو پھر یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے گلاوز کو لاکھ نہیں کر سکتے تو اگر آپ کے پاس گرم گلاوز نہیں ہیں اولیک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہیں یا آپ کی کمپنی کی یونیورسٹی کی گاڑی آپ کو لے کے آتی جاتی ہے تو تب بھی میں آپ کو یہ رکمنٹ کروں گا کہ آپ گلاوز نہ پہنے ان کے اگر آپ کے پاس کوئی بیک پیک ہے جس میں آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں کیونکہ دوسری صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو دن کے وقت گرمی محسوس ہو اور آپ ان کو اتار کے کہیں راہ دیں اور بعد میں جب آپ کو شام کو یاد ہے جب اگر ان کیس آپ کو سردی محسوس ہو رہا پہننا چاہیں اور اس وقت آپ کو یاد ہے کہ میں نے تو ان کو کہیں راہ دیا تھا اور بعد میں وہاں سے بھی آپ کو نہ ملیں تو اس لیے اس موسم میں آپ گلاوز بھی مت پہنیں اگر آپ کے آدوی میری طرح دوپ میں جانے سے جلدی سیاہ ہو جاتے ہیں سن بار نہ آپ کو آسانی سے ہو جاتا ہے تو پھر آپ گلاوز لازمی پہنیں ورنہ دوسری صورت میں آپ کے پاس ایڈوانٹی جاب آپ کو اس موسم میں گلاوز پہننے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے حسوساً بائک کے اوپر تو پھر کیا پہننا چاہیے تو یہ بہت ایک اچھا موسم ہے اگر آپ کوئی بھی اپنی پسندیدہ کیجول شرٹ پہن سکتے ہیں جس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ شرٹ پہن رکھی ہے اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو یہ بہت اچھا موسم ہے ٹی شرٹ پہننے کے لیے آپ کہیں گے کہ ابھی نارمل لباس میں گھر سے تو نہیں نکلنا حسوساً اگر آپ کہیں باہر آ رہے ہیں جا رہے ہیں سفر کے دوران آپ نے لازمی اوپر کچھ نہ کچھ پہننا ہے تو اس کے لیے یہ ٹی شرٹ بہت اچھی ہے اس کا بینیفٹ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کے بازو سن برن ہوتے ہیں آپ کے سکین نیسی ہے کہ آپ کو سن برن آسانی سے ہوتا ہے تو یقیننہ آپ نے اوپر کچھ پہنا ہوگا جیکٹ وغیرہ تو آپ کے بازو کالے نہیں ہوں گے یہ آپ کو ایک بینیفٹ ہے اور آپ دہنے میں بھی اچھے لگیں گے اور ٹی شرٹ کے ساتھ کوئی بھی جیکٹ آپ پہنے تو ٹی شرٹ کا بہت ایک اچھا لوک آتا ہے بہت نکھار دیتی ہے آپ کے لباس میں آپ کی شخصیت میں اس کے بعد ہینلی ہینلی میرے حساب سے ایک بہت اچھا کلوڈنگ آئٹم ہے اور ایک ایسا کلوڈنگ آئٹم ہے جو سب کے پاس لازمی ہونا چھئی ہے ایک سر لوگ پاس ہینلی نہیں ہوتی اور بزار میں بھی عمومن نہیں ملتی اتنی تو اگر آپ کے پاس ہینلی ہے تو یہ موسم ہینلی پہننے کے لیے بہت اچھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کے پر کوئی کوڈ پہنیں گے آپ نے کسی شادی والے کسی سوٹ کا جو لٹک رہا ہے اور وہ آپ زیادہ نہیں پہنتے اور یقیناً وہ وام میٹیریل بھی نہیں ہوتا تو لیرنگ میں بھی آپ کو یہ بہت آسانی دے گا اس کے ساتھ اس کے علاوہ جب آپ اس سوٹ کا کوڈ پہنیں گے تو آپ اس کے ساتھ پوکٹ سکویر وغیرہ لگا کے بھی اپنے لباس میں اپنی شخصیت میں مزید نکھار بخش سکے اور یہ بہت زیادہ کیجول سائٹ پہ بھی نہیں ہے اور یہ فارمل سائٹ پہ تو بالکل بھی نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اچھی سی ڈیس پینٹ بھی پہن سکتے ہیں ان کیس اگر آپ اس کے اوپر کوئی سپورٹ کوٹ یا اپنا سوٹ کا کوئی کوڈ پہنتے ہیں یا پھر اگر آپ اس کے ساتھ جینز پہنیں گے تو یہ ایک بہت ہی اچھی اپشن آپ کے لئے حصوصاً اس موسم کے لئے کیونکہ لیئرنگ کے ساتھ یہ بہت ہی زیادہ آپ کے لباس میں آپ کے شخصیت میں نکھار بخش دے گا اس کے بعد ہم چلتے ہیں لیئرنگ کرتے ہیں کن چیزوں کا خیال خصوصاً نہ چاہیے میں نے آپ کو یہ اپشن دی ہے کہ آپ کیپ پہنے اگر اس صورت میں کہ کیپ گرم میٹیریل کی نہ بنے ہوئی مفلر سکاف نہ پہنے کیونکہ یہ مومن گرم میٹیریل کے ہی بنے ہوتے ہیں اور لیئرنگ کریں گے آپ تو اس میں آپ ڈسٹرب ہوں گے تھوڑے سے اس کے بعد گلوز اگر آپ کو گلوز کی ضرورت نہیں سمجھ جاتی اور آپ ان کو ساتھ کیونکہ آپ مسلسل پہن کے نہیں رکھ سکیں گے آپ کو اتارنے پڑیں گے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو سٹور نہیں کر سکیں گے اور بجائے اس کے کہ آپ اپنے کیمتی گلوز گم کر دیں آپ اس کو اگر سمجھتے ہیں ضرورت نہیں ہے سٹور نہیں کر سکتے تو مت پہنے اس کے بعد بوڈی وارمر اور تھرمل تو بلکل بھی ضرورت نہیں رہی کیونکہ اس کو ریموو کرنا کافی مشکل ہوتا ہے تو آپ پریشان ہوں گے اور اس کو آپ اس کے ساتھ سارا دن گزارنا مشکل ہوگا سفیٹ بھی زیادہ آئے گا اس کے بعد سویٹرز تو سویٹرز تو میرے پاس ہے بھی نہیں اتنے اور میں پہنتا بھی نہیں سویٹرز میں جیکٹ پہننا پسند کرتا ہوں یا کوڈ پہننا پسند کرتا ہوں تو جیکٹ یا کوڈ کے انتخاب میں آپ نے اس چیز کا خیال رہنا ہے کہ آپ نے گرم جیکٹ نہیں پہننی آپ نے کوئی بھی ایسی جیکٹ جس میں انسولیشن زیادہ ہے جس میں آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ میں پہنتا ہوں تو یہ بہت گرمی میرے جسم کو پہنچاتی ہے تو وہ جیکٹ آپ نے نہیں پہننی ہاں وہ جیکٹ یا کوڈ پہنے جو اتنا زیادہ گرم نہ ہو ہاں اگر آپ کے پاس کوئی واترپروف جیکٹ ہے تو وہ لازمی پہنے اس موسم میں بہت آپ کو مدد دے گی کیونکہ زیادہ تر جو سردی لگنے کا اچھا ہوتا ہے وہ آپ کی اچھاتی سے ہوتا ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی واترپروف جیکٹ ہے تو وہ آپ پہنیں گے تو آپ کو وہ ہیلپ کرے گی اس موسم میں جو کہ نہ صرف آپ کو موسم کے بدلتے ہوئے موڈ سے بچھے گی بلکہ آپ کو سٹائلنگ میں بھی بہت زیادہ ہیلپ کرے گی لازمی پٹ نوٹ لیسٹ کے شوز اور سوکس کے انتخاب میں ایک چیز کا خیار رکھیں کہ اگر آپ کے پاس بول والے سوکس ہیں جو کہ آپ سردیوں میں پہنتے ہیں تو ابھی موسم ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں ہاں اگر آپ کے پاس شوز ایسے ہیں کہ جس کے اندر انسولیشن ہے گرم لائننگ ہے کوئی ایسی لائننگ ہے جب آپ شوز وہ پہنتے ہیں تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ جوتے میرے پیروں کو گرم رکھتے ہیں تو پھر دونوں چیزوں کا انتخاب نہ کریں پھر آپ نے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہے یا تو آپ نے وہ جوتوں کا انتخاب کرنا ہے جس کے اندر انسولیشن ہو یا پھر آپ نے ان موزوں کا انتخاب کرنا ہے کہ جو کہ گرم ہو کیونکہ اگر آپ گرم جوتے اور گرم موزے ایک ساتھ پہنیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو پسینہ زیادہ آئے گا اور اگر آپ کو کئی محفیر میں جا کے بیٹھنا پڑے گا اور آپ سوکس اتاریں گے شوز اتاریں گے سوری تو اب سمجھ زکتے بو آئے گی اور یہ کچھ اتنا اچھا امپریشن نہیں دے گا اور آخر میں میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ پہ کہیں آتے جاتے ہیں خصوصاً اگر آپ بائیک والے بن دے ہیں تو اس محصہ میں برساتی لے کے لازمی گھر سے نکلے گا میں پچھلے دو تین دن سے تو برساتی لے کے جا رہا تھا اور آج ہی گھر چھوڑ گیا تھا برساتی اور آج ہی بارش میں بھیک کے آئے ہوں گھر میں تو کیونکہ روز سپوٹتا تھا موبائل پہ چیک کرتا تھا ویدر کیسا ہے تو برساتی ساتھ لے کے جاتا تھا تو آج سوچا کہ بارش تو نہیں ہوگی ایسی چلتے ہیں تو آج ہی بارش میں بھیک کے گھر آئے ہوں تو اب ہو سکتا ہے خدا ناستہ طبیعت خراب بھی ہو سکتا ہے بخار بھی ہو سکتا ہے لیکن فیلال ٹھیک ہوں تو اس چیز کو خیار رکھیں کہ سٹائلنگ بھی ضروری ہے لیکن آپ کے ہی پہنچ کے اپنے بال تو کنگی کر سکتے ہیں لیکن اگر خدا ناستہ آپ کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہوگے تو وہ یقینہ آپ کے لئے اور آپ کے گھر والوں کے لئے مسئلہ بنے گا اس لئے ہیلمٹ لازمی پہنیں اور اس موسم میں گھر سے نکلتے کوشش کریں برساتی ساتھ لے کے نکلیں تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ بورنگ سی ویڈیو پسند رہی ہوگی تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ